مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا تھا اور خاص طور پر اس وقت سے جب چپ سے چاچا نے اسے سرائے بنا لیا تھا کیا بات کر رہی ہے خالہ زینب میں بیٹی بھی ہوں اور بیٹا بھی میں اپنا بوچ بھی اٹھا لوں گی اور اپنی اممہ کو بھی سنبھال لوں گی میری اب میں اس کمرے میں رہوں گی نو اب نہیں ہو سکتا تمہارا کمرہ دیکوریٹ کر دیا گیا ہے یہ میری ماں کا کمرہ ہے یہ چرز دوہزار سات میری سٹور کیا گیا تھا اس نے بہت دل لگا کے کام کیا فنکار جو ہوتا ہے نا وہ صرف دماغ سے کام نہیں کرتا اس میں اس کا دل بھی شامل ہوتا ہے اب تم اپنی مثال لے لو تم نے اس آرٹیکل میں جو زندگی کی کہانیاں شامل کی ہیں اس میں بھی تمہارا دل شامل ہے نا شاید شاید نہیں یقینا تب ہی لوگ انہیں اتنا پسند کر رہے ہیں جو زہینی طور پر تم نے انہیں مطمئن کر دیا ہے تاریخی حوالے دے کر تصویریں دکھا کر لیکن جو تم انہیں زندگی کی کہانیاں دے رہی ہو نا وہ انہیں ایک نئی دنیا میں خوابوں کی دنیا میں لے گئے ہیں یہ کامیابی ہے بلکہ کامیابی ہی کامیابی ہے ہماری کامیابی ہماری کامیابی ہے میں بلکہ کامیابی ہے ہاں 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 ہماری کامیابی ہے موسیقی 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 مریم بی بی موسیقی 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 کیوں؟ میں نے کسی خطک انتظار کردیا. موسیقی 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 باہر حال آپ کا شکریہ میں اپنا پیلا آرٹیکل سنوبر مہل سے شجو کروں گی دو تین دن میں سنوبر مہل جو کہ اب سامر پیلیس ہوتیل بن رہا ہے اس کی اوپننگ ہو رہے گی میں وہاں جاؤں گی اور کیمرا مین کو بھی میں نے کہہ دیا آپ کو آرٹیکل لگے میں میں جا رہا ہے ایکسکیوز می میس وفا دیکھیں آفیس کے معاملات میں طلاف رایا ہو جائے ایک بری عام سی بات اسے کبھی پرسنل میرے نینا چاہے اور ہم جو اکبارات کے ملازم ہیں یا اپلوائز ہیں ہم اس کا عادی ہونا چاہے اس وائد سے موسیقی 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 چور ہوتے ہیں نا یا اللہ کئی بار کہا ہے کہ ذرا کم بولا زبان ہے کہ ریل گاڑی کی طرح دوڑتی چلی جاتی ہے سیٹیاں بچاتے ہوئے توبہ پتہ ہے اممہ کالیج میں میری میس بھی کہتی تھی کہ میں بہت ہی اس بولتی ہوں بجلی کی رفتار سے اور اب میں کہنی چپ کر جانا اب مالکم کے سامنے چپ رہنا خام خامے ٹائیں ٹائیں نہ کرنا اچھا میں نہیں بولتی چپ اب چلے ہاں چلو ٹھے رو میں اٹھا دوں آہ دل کہتا ہے دل کہتا ہے خوابوں کی سنہری نگری میں کوئی رہتا ہے دل کہتا ہے بہت خوابوں کی سنہری نگری بہتا ہے ہوسٹل میں رہتی تھی تو سب کو دیکھتی تھی ہاں بھی واہ خوش کر دیا اچھا یہ تو حاجرہ کا انام ہے اور یہ مریم یہ آپ کے لئے جی مہربانی بہت خوش رکھے لیا آپ کو نہیں آپ نے مجھے خوش کیا تو کیا میں آپ کو خوش نہیں کروں گی اچھا جی اب ہمیں اجازت میں اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ مالکین دل کی بہت اچھی ہے بس کریں اممہ دل کی اچھی وہ کام کرواتی ہے تو عجرت دیتی ہے دل کی اچھی تو تب ہوتی جب وہ اببہ کے قاتلوں کو پکڑوا کر پولیس کے حوالے کرتی آپ کو کیا لگتا ہے کسی کو معلوم نہیں ہوگا کہ کس نے مارا اببہ کو سب انگلدھے ہو گئے تھے کیا اچھا بس رہ دی لیں زیادہ باتیں نہ کر ہمارے دشمن موجود ہیں تو آ جائیں مار دیں مجھے بھی میں کہ ڈرتی ہوں دشمنوں سے اممہ جب میں سوچتی ہوں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے چپ کر لڑکی ذات کو زیادہ غصہ نہیں کرنا چاہیے کیوں لڑکی ذات میں جان نہیں ہوتی وہ اچھی بات ہو گئی یہ کرو وہ نہ کرو ایسے کرو ویسے نہ کرو اس سے تو اچھا کیا سمجھ میں آتی مریام زیادہ باتیں منت کیا کر فصول میں اچھا آجا اممہ آجا آجا بیٹا یہ انہی عمارتوں کی تصویریں ہیں جن کی تبھی تلاش ہیں اور میں ان میں تمہارا داداک ساتھ جایا کرتا تھا اور یہ وہ سنوبر محل کا بینکوٹ ہال ہے نا جہاں پہ گوونرز اور میئرز وغیر آتے تھے اوہ واؤ اور یہ وہ وجہد علی خان کی بیٹی ہے نا بہت پیاری تھی تھی تو بہت پیاری لیکن قسمت اچھی نہیں تھی دو سال کی تھی کہ ماں کا انتقال ہو گیا اور باپ نے بھپی کے حوالے کر دیا موسیقی موسیقی جی کوئی کام ہے کیا ہم کو کیا کام ہوگا پت ہم کو بولا گیا ہے کہ آج سے ڈیلی ایکسپنسز کا ریجسٹر ٹوم دیکھے گا جی بابا کا خیال ہے کہ گھر اور جائدات کا سارا انتظام مجھے ہی سنبھالنا چاہیے پت وائی ہمارا ایڈمنسٹریشن میں کوئی کمیر ہے گی ہم نے تو اس گھر کا ایک ایک چیز کو اپنی چاند سے زیادہ ڈیر سمجھائے کیونکہ وہ میم کا چیز تھا میم نے بڑے شاک سے کلیکشن کیا تھا آدھی چیزیں تو ابھی بھی بیسمنٹ میں پڑا ہے اور دوسری بات میم نے کبھی اپنی لائف میں بھی ہم سے کوئی حساب کتاب نہیں پوچھا تھا اور نائس باس نے حالانکہ باس اپنی خیسز کی سسلے میں یہاں آتھ جاتھ رہتے تھے ایک بات بتائیں اگر آپ کو بیگم سے اپنی محبت ہے اور ساپ کا اتنا خیال ہے تو میں اونی کی تو بیٹی ہوں مجھے کیوں نہ پسند کرتی ہیں آپ ہم چھوٹ نہیں بولتا بات یہ گھر ایک سویٹ ہاپی ہوم تھا بات جس دن سے تم پیدا ہوا ساری خوشیاں فریش مام اور باس کا سپریشن ہو گیا بات ایک طرح سے مام کا موت کا ذمہ دار تم بھی ہو میری ایسی باتیں مت کیجئے ہم بولتا ہے ہم نے یہ گم ان کے ساتھ ساتھ اٹھایا مام نے ہمارے ہاتھوں میں جان دیا آپ کو تو یاد نہیں ہوگا بات آپ کا آنا اس گھر کے لئے مبارک ثابت نہیں ہوا اس کے بعد باس نے کبھی میم کا شکل بھی نہیں دیکھا میم کا کیا قصور تھا اس میں تو کیا قصور میرا تھا تھا اگر تم اس دنیا میں نہیں آتا تو یہ سب کچھ نہیں ہوتا میری اب تمہیں پیدا ہو چکی ہوں ہپی کی بے پناہ محبت میں پلی ہوں پڑی لکھی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے گھر واپس آئی ہوں اس لئے پلیز آئندہ اس طرح کی گفتگو مت کیجئے گا میں امی کی طرح کمزور نہیں ہوں ان کو برا مت بولو ان کو تو دوسروں نے ویک بنا دیا تھا وہ میری ماں تھی میں ان کو برا کیسے کہہ سکتے ہوں لیکن مجھے آپ کو اس کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں ان سے کتہ پیار کرتے ہوں بی بی دی یہ آپ کیلئے خاتھتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ آپ بھی جا سکتے ہیں تم یہ ایل بم لے کے جا رہی ہو اب یہ نہ ہو کہ تمہیں دہوزہ رکھ کے سے بھولیا ہوں دونٹ وری دادی میں اس کو بہت احتیاط سے رکھوں گی سکینرز سے ان کو سکین کر کے آرٹیکلز میں ڈالوں گی بس یہ سمجھ لو کہ یہ میرا پورا ماضی ہے دادی یہ ہم سب کا ماضی ہے تمہارے اببہ نے پیسوں کا بلکل خیال نہیں کیا بس دوسروں پر اعتبار کرتے تھے تب ہی تو آدی سے زیادہ زمین ہاتھ سے نکل گئی دوستوں میں سے کسی نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے تو بات ادارلت تک پہنچ گئی بس خصب ہو گیا ایک دن کھیتوں میں کام کر رہے تھے کہ انہوں نے قرائے کے خونڈے بجوا کر مروا دیا پولیس نے پوچھ کچھ کی لیکن کوئی بتا نہیں چلا پولیس کو تو پیسے دے دلا کر خاموش کروا دیا ہوگا میں سوچ رہی تھی تھوڑی سی زمین رہ گئی ہے اور یہ چھوٹا سا مکام ہمارا گزارہ کیسے ہوگا تیرہ کیا ہوگا اممہ تم فکر کیوں کرتی ہو زلیخہ کا بھائی بتا رہا تھا کہ حکومت آج کل غریب کسانوں کی بہت مدد کرتی ہے چاچا منظور سے کہوں گی کہ پتا کر کے بتائیں اگر تھوڑا سا کرزہ مل جائے تو ہم بھی لے لیں گے زینب خالہ کا بیٹا کہہ رہا تھا کہ وہ ہماری زمین میں حل چلا کر بیج ڈال دے گا باقی دیکھ پال ہم خود کر لیں گے اور ویسے بھی اممہ میں نے اپنی دوست کو لکھا تھا اس نے مجھے کھیتی باڑی کی کچھ کتابیں بھیجی ہیں اب سارے کام میں خود کروں گی اور اببا سے بھی اچھے تو اتنی چھوٹی سی لڑکی کیا کرے گی بیکار باتیں مت کیا کر اممہ تم دیکھنا اس چھوٹی سی لڑکی میں بڑا حوصلہ ہے کل میں نے ساری گلی کی نالیا ساف کروائی یا نہیں جانوروں کے لئے الگ جگہوں کی بات کی اور سب نے میری بات مان لی اب میں نے سوچا ہے کہ شام کو میں گاؤں کے بچوں کو پڑھایا کروں گی ہر کوئی ایک ایک آنا بھی دے تو بہت ہوگا ہماری لئے مت کیا کر ایسی باتیں لوگ دشمن ہو جائیں گے ہوتے ہیں تو ہو جائیں اببا کی طرح وہ مجھے نہیں مار سکتے میں دو چار کو مار گراؤں گی ویسے بھی میں نے اببا کی پرانی بندوک نکال لی ہے اللہ رحم کرنا موسیقی کیا موسیقی موسیقی آپ کے بات موکتا ہے؟ موسیقی موسیقی کیا کوئی دکھیگی موسیقی اٹھوژی طرح نے کیا 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 بات پریسا نہیں تو دونٹ وری میں آج ہی کمٹیٹ کر دوں گی اچھا وہ بات میں دیکھیں گے اب یہ پین رکھو میں تمہیں کافی پلاتا ہوں پہلے تینکیو میں یہی انتظار کر رہی تھی کہ کوئی آئے اور میں ریکویس کر سکو انتظار کر رہی تھی تم کیا ہو گیا تمہیں بیل بوئی کو ہواز دیتی وہ تمہیں کافی بنا کے دے دیتا وہ مجھے خیال ہی نہیں آیا ایک منٹ مجھے خورے سکتے ہیں میں ایک آئی آپ نجومی کب سے بھنگئے کسی کو سمجھنے کے لئے نجومی ہونا ضروری نہیں ہے دوست ہونا کافی ہے اور دوستی کیا ہے میری نظر میں دوستی دو لوگوں کے بیچ میں ایک نانظر آنے والا مضبوط پل ہے اس کا اصل حسن یہ نہیں ہے کہ دو لوگ ایک ساتھ ہیں اس کی اصل خوبصورتی یہ ہے کہ یہ دکھائی بھی نہیں دیتی لیکن پھر بھی دو انسانوں کو اپنایت کی دور میں بان لیتی ہے ہی دوستی ہے تو دیکھو تم اگر دوستی کو ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہو تو یہ پوسیبل نہیں ہو سکے گا کیونکہ دوستی کا فنومن ایسا نہیں ہے کہ جسے ایکسپلین کیا جا سکے آپ کام چاہ رہے ہیں consist ، آپ صرف یہ تحسن چاہ رہے ہیں آپ کام چرا نہیں کم چاہ رہے ہیں مجرد کو ساکتا ہے میں تابع کر رہے ہیں نہیں آپ نے بہت خوبصورتی بات کیا تو کیا کئی دوست یہد رہا ہے؟ صاحب کا فون ہے صاحب کا فون ہے تو یہ بات ہے مگر وہ تمہارا دوست تو نہیں ہے کچھ اور ہے خیر تو ہے نا پہلے میں اور ساہب دوست ہی تھے بچپن سے دوست ہی تھی خالائدے رہتی تھی اور پھر جب وہ امریکہ شفٹ ہوئی تو ہم روز ہی بات کرتے تھے پھر پٹا خط لکھا کرتا تھا پھر نہ جانے کا منگنی ہو گئی اور ہمارے چزبات بھی بدل گئے تو یہ اچھا ہوا نا ایک رشتہ گہرا ہوتے ہوتے ایک دوسرے رشتے میں سمنٹ گیا اور ایک نیا رنگ بن گیا جیسے مثال کے طور پر سمندر کے اوپر جب سورج ڈوب رہا ہوتا ہے تو ایک نیا رنگ بناتا ہے زیادہ خوبصورت لگتا ہے پھر یہ چہرے پر پرچھائیں ایسی کیوں ہیں پون پر لڑائی ہوئی ہے کیا نہیں لڑائی نہیں ہوئی وہ صاحب زد کر رہا ہے خامخہ اپنی بات منوانا جا رہا ہے کہہ رہا ہے کہ شادی اگلے مہینے ہونی چاہیے بس بہت ہو گیا ہے وہ ایکشلی کراچی کانفرنس کے لیے آ رہا ہے خالہ بھی وہی رہتی ہیں تو وہ انسیس کر رہا ہے کہ میں بھی دو ہوتوں کے لیے آ جاؤں ہم گھوم پھر بھی لیں گے اور مل بھی لیں گے تو کیا فیصلہ ہوا اس نے ڈیریکٹلی جا کے دادی اممہ سے پوچھ لیا اور دادی اممہ کو منہ کرنا چاہیے تھا انہوں نے فورین اجازت دے دی اب اوویسلی میں نہیں جا سکتی اتنا کام پڑھا ہے سائے بھی نا بہت تنگ کرتا ہے کسی باتیں گرتے ہو کوئی اتنی چاہت سے بولا رہا ہے اور تم کہہ رہے کہ وہ تنگ کرتا ہے اس نات فیر اچھا ایک کام کرو تم اس آرٹیکل کی وجہ سے پریشان ہونا ہے بھول جو اسے تھوڑا بات لکھتا مجھے بھی آتا ہے اسے میں کمپلیٹ کر لوگا تم جاؤں آپ مجھے جانے دے رہے ہیں کورس میں کوئی ظالم سماج تھوڑی ہوں جو دو دلوں کو ملنے سے روک دے گا تینکیو اصل میں ہم دو سال سے نہیں ملے آمائی گاڈ یہ تو اور بھی بڑی زیادتی ہے ایسے حالات میں دو سال تو کیا دو دن بھی بہت ہوتے ہیں خالہ بھی بہت پیار کرتی ہے مجھ سے اممہ کے بعد وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے ساتھ روں لیکن میں دادی اور اببو سے بہت اٹیچ تھی اور نہیں گئی اب خالہ بھی آ جائیں گے شادی کے لیے میسے یہ بہت کے لیے ہرانی کی بات ہے حیث نے یہاں آپ کے ساتھ دیکھایا اور ہماری اچھے خصی دوستی ہے ملتا ہے؟ نعم بہت سوچا ہے بہت سوچا ہے بہت سوچا ہے اور ملا خیال بھی بہت سوچا ہے تو پریشانی کس بات کی ہے اچھا کب جانا ہے آج ہی چلیسا سوچا ہے؟ بہت سوچا ہے بہت سوچا ہے مجھے دنوں مجھے اخبار چلانا ہے بنید میں ہمچنے خارجاتے ہیں اسے لیے مجھے اپنے کولیگز کو پیمپر کرنا پڑتا ہے اور کننا چاہیے بھی لیکن ایک بات کا خیال ہے یہ اخبار میری جانہ ہے اور ایسے نہیں ہے کہ کہیں تم جاؤ اور واپس نہ ہو مجھے بڑی مجھے ایسے نہیں جانے کیا آپ کے رہتے بار نہیں ہے مجھے خود اپنے آپ نے اپ پہ رہتے بار نہیں ہے معترما بات یہ ہے کہ محبت میں انسان کی کیفیت بلکل ویسی ہوتی ہے جیسے سمندر میں ڈوبنے والے کی کیفیت ہوتی ہے دور سے سمندر بڑا خوبصورت لگتا ہے انسان کو اپنے طرف کھینچتا ہے بلاتا ہے اور انسان اپنے طرف کھینچتا ہے تو چلا جاتا ہے لیکن ایک بار جب وہ لہروں کے جال میں پھنس جاتا ہے تو پھر اس کے لیے واپس آنا ممکن نہیں رہتا نکلنا بھی شاید تو نہیں نکل سکتا دوبتا چلا جاتا ہے آپ مجھے ڈڑا رہے ہیں کیا آہ نہیں 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 میں مساک کر رہا ہوں کمیناس لوگوں کو تہرنا بھی آتا ہے مجھے تہرنا آتا ہے بہت اچھی طرح سے انفاکٹ تو بس پھر چلی جاؤں تو میں سوچ رہی ہوں کہ میں اپنے بالوں میں تے لگا کے چھٹیا بنا کے جاؤں ساہب ڈر جائے گا that's for you to decide اور اگر ہمیں یاد ہو تو ہم کافی پینے کے لیے بیٹھے دے یا where is the coffee احمد احمد بڑا کام چاہ رہا ہے احمد امم میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ کچھ مت سوچا کرو تو مطلب کچھ مت سوچا کرو مگر تم کہاں مانتی ہو ہر وقت کوئی نہ کوئی فکر لگی رہتی ہے تمہا میں نہیں سوچوں گی تو کون سوچے گا اوف سوچنے سے کیا پریشانیاں ختم ہو جائیں گی یا سرداد کرنے سے کہیں سے پیسے آ جائیں گے مریم دیوانے پن کی باتیں مجھ سے مت کیا گا میں آگے بہت پریشان وچہ کیوں پریشان ہے آپ سلائی میں کر تو رہی ہوں اور پیسے بھی آ رہے ہیں اور امم اب تو میں نے گاؤں کے بچوں کو پڑھانا بھی شروع کر دیا ہر بچہ تھوڑا تھوڑا اناش دے جائے گا اپنا تو کام بن گیا اور ہم کھاتے ہی کتنا ہیں امم ویسے بھی ملکائن نے کہا ہے نا کہ وہ نہیں سلائی مشین دلوا دے گی تو فکر کس بات کی اپنے تو ایش ہو گئے مریم تو دن رہت کام کرے گی تو کیا مجھے اچھا لگے گا میں نے تو تجھے چولی کے پاس بھی کبھی جانے نہیں دیا اگر تو اتنے کام کرے گی تیرے باپ کی روح کیسی تڑپے گی اببہ کہتے تھے میں بزدل نہیں ہوں اچھے برے حالات کا سامنا کر سکتی ہوں اور ویسے بھی امم کام کرنے میں گون سے برای ہے مجھے تو بڑا مزا آ رہا ہے تجھے کیا بتا ہم نے تجھے کتنی چاہت سے پالا تھا تیرے اببہ پڑے لکھے آدمی تھے انہیں اپنی محنت سے زمین جرداد بنائی اور تجھے تجھے شہر پڑھنے کے لیے بھیجا ہم اپنے گھر میں کتنے خوش تھے نہ کسی کا لینا نہ دینا تجھے پڑھائی کے لیے شہر بھیجوا دیا بس لوگوں سے ہماری یہ خوشحالی دیکھی نہ گئی سب ختم کر دیا سب ختم کر دیا اممہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ ہم روئیں پیٹیں ان کی منتیں کریں وہ اببہ کو ہارتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے اببہ نے ہار نہیں مانی تو اسے مار دیا میں بھی اببہ کی بیٹی ہوں میں ہار نہیں مانوں گی اور نہ میں تمہیں ہار ماننے دوں گی ہمارے گھر میں چولا تین وقت جلے گا یہ میرا وعدہ ہے تم سے اور اببہ سے میں انہیں شمندہ نہیں ہونے دوں گی تو اتنے سارے کام کرے گی تو تیرے اببہ کی روح کو کیسے دڑپے گی اببہ کہتے تھے میں بس دل نہیں ہوں اچھے برے حالات کا سامنا کر سکتی ہوں اب ایسے بھی اممہ کام کرنے میں کیسی برائی مجھے تو بڑا مزہ آ رہے تو میری فکر مت کرو میں دھیرے دھیرے سارے کام سیکھتی جا رہی ہوں اور میری کو بھی کابو میں گھر رہی ہے آج ویسے فلورنس پہ ہم دونوں کو دعوت پر بلا رہے ہیں سنے اس کا مانگیتر بہت خوبصورت ہے دونوں ہی بہت خوش ہے میں نے فلورنس سے کہا ہے کہ میں اس کے مانگیتر کے لیے ایک ہندوستانی ڈش بناوں گی ویسے بھی دعوت پہ وہ بولا رہی ہے انگریزی کھانے بنا گے کھلائے ہمیں پتہ ہے فلورنس کا مانگیتر سیویلین آرمی میں ہے ہاں جب فلورنس کے مانگیتر کے پاس آئی تھی تو خاص طور پہ وہ یہاں پہ ٹرانسفر ہو کے آیا ہے تاکہ فلورنس کے بہت قریب رہ سکے سینیہ کیمریش کے بات جب فلورنس لندن گئی تھی تو ان دونوں کی ملاقات وہی ہوئی ہوگی نا تو اور کیا بہی پہ تو اس نے اس کو پرپوز کیا تھا لیکن فلورنس سے یہ شرط رکھی تھی کہ مانگنی اس کی مامی کے سامنے ہوگی اس لیے تو خاص طور پہ وہ یہاں پہ آیا ہے اور اس نے مانگنی کر لی فلورنس بہت خوبصورت لگ رہی تھی بلکہ دونوں ہی بہت اچھے لگ رہے تھے بہی اچھے کیوں نہ لگے گورے جو ہیں ویسے فلورنس کی امی نے ہندوستانی ڈاکٹر سے شادی کی تھی ڈاکٹر صاحب کے گزرنے کے بعد وہ واپس نہیں گئی اسی گھر میں رہتی ہے سنا ہے کہ اوپر کی منزل کے کمرے اب وہ ٹورسٹ کو کرائے بھی دیتی ہے ہمارا ملک ہے ہی اتنا اچھا ان کا ملک بھی بہت اچھا ہے ہو ہی نہیں سکتا ہزاروں میلوں سے گورے یہاں پہ چلے آتے ہیں اس ملک میں کشش ہی بہت ہے وہ کوئی اور بات ہے ویسے بھی اب تو انہوں نے یہ لے ہی لیا ہے بلکل بھی نہیں کبھی بھی نہیں گاہے بگاہے بغابتیں ہوتی رہیں اجیب بات ہے یہ اتنے سیولائز بنتے ہیں مگر دوسروں کے ملک پر قبضہ کرتے ہیں انہیں تباہ کرتے ہیں دوکلی پالیسی ہے کرنے کو کچھ اور کہنے کو کچھ چلو چھوڑا اس سیاست کو تم تم مجھے یہ بتاؤ کہ وہ تمہاری وہ خوفناک سی ہاؤس کیپر کا کیا حال ہے جب اللہ سنم اسے ملی تھی نا میرے تو رہنٹے کھڑے ہو گئے تھے میرے تو مستقل کھڑے رہتے ہیں اجیب چیز ہے وہ ممی سے اتنا پیار ہر مجھ سے اتنی نفرت پارو چھوڑو اتنے سالوں سے اس گھر کی مالکہ بن کے بیٹھی ہوئی تھی اب تم آئی ہو نا تو الٹے قدم چلنا مشکل ہو گیا مجھے تو اس سے خوف آتا ہے ماغل ہو تم کیوں خوف آتا ہے پتہ نہیں وہ عام انسانوں سے بہت مختلف ہے آپ سر اندر ڈروئنگ روم میں بیٹھئے میں آپ کے لئے چائے لاتی ہوں وا 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 مشرکی مشرکی ہے مغربی لوگ آپ کی طرح کہاں یہ بریانی بنا سکتے ہیں اممہ یہ حمید نا زہر لگتا ہے مجھے آئندہ اسے گھر کے اندر قدم رکھنا تو بچھا نہیں ہوگا مجھ سے انجانی نگر من مانی تھی من مانی نگر انجانی رہے انجانی نگر من مانی تھی من مانی نگر انجانی رہے انجانی نگر